جو کشمیر لائف میں آپ کا استقبال ہے کچھ دن قبل جو محکمہ موسمیات کی طرف سے بلخصوص انڈین میڈ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو ایڈوائزی جاری کی گئی تھی اس کے مطابق بائیس اکٹوبر شب سے لے کر چوبیس اکٹوبر تک یہ کہا گیا تھا کہ بالائی علاقوں میں درمیانہ سے باری درجے کی برک باری ہو سکتی ہے وہی جو میدانی علاقے ہیں وہاں خرقے سے باری درجے درمیانہ درجے کی بارش برک باری ہونے کے امکان ہوتے ہیں اب چونکہ اس طرح کے جو معاملات ہیں یہ تو بلا صرف حضرتی نظام کا ایک حصہ ہے لیکن جو ویدر فورکاسٹنگ ہوتی ہے اس تعلق سے جو کرنٹ سٹیٹ ہے ایٹموسفیر کی اس کو مدنظر رکھتے ہوئے تیمپریچر، ہیومیڈیٹی اور ونڈ کا خد و خال دیکھتے ہی اس طرح کی پریڈکشن جو ہے کی جاتی ہے اب ہم نے دیکھا کل شد سے بھی اس طرح کی پریڈکشن صحیح ثابت ہوئی بارش اور برف باری سے الگ الگ جگہوں سے جو خبریں موسور ہوئی ہے وہ یہی ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح کے دکتوں اور دشواریوں کا سامنا آج کرنا پڑا ہے اور ساتھ یہ نقصانات کہاں کہاں ہوئے ہیں اس تعلق سے بھی ہمارے جو کشمی لائف کے ریکورٹر سے الگ الگ علاقوں سے ہم تک خبریں پہنچاتے رہے ہیں ہمیں باخبر کرتے رہے ہیں اس تعلق سے میٹ دپارٹمنٹ کی طرف سے باغ مالکان جو ہے باغوان جو ہے ہمارے یہاں کے انہیں بھی یہ ہدایت دی گئی تھی کہ وہ جو بھی فصل باقی ہے جو بھی ہارویسٹ نہیں ہوا ہے وہ ہارویسٹنگ کی عمل میں تیزی ہدا ہے لیکن بدقسمتی سے ہم نے دیکھا کہ پچاس فیصد سے زائد کی جو فصل ہے وہ تباہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے ہم نے دیکھا ہمارے ایک ریپورٹر شیخ خلال صاحب آج شپیان ایک باغ میں ہی ہمیں اس تعلق سے ریپورٹ دے رہے تھے اور ہمیں پورا دکھا رہے تھے کس طرح سے پیر جو ہے نیچے کی اور جو کے ہوئے تھے برف کی وجہ سے خیر یہ خبر بھی ہمیں سامنے آئی اس تعلق سے نور پورا ترال سے دل خراش خبر وہ یہ کہ خانہ بدوش کمبے کے تین افراد ہلاق ہوئے زمین جو ایک دیوار گر آئی تھی اس وجہ سے تین افراد جو ہے ہلاق ہوئے جن کا تعلق ریاسی زندہ سے تھا آج ہم اسی تعلق سے بات کریں گے الگ الگ علاقوں سے جو ہمارے ریپورٹرز انہوں نے محاسبہ کیا ہے الگ الگ علاقوں سے وہ ہمیں خبریں دیں گے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں شپیان سے شیخ خلال صاحب پلواما سے استمرینہ نظیر بارہ ملا سے فہی میر اور انتناک سے ساکر میر آپ چاروں ریپورٹرز کا بہت بہت استقبال ہے بہت شکریہ شکریہ سب سے پہلے خمانت چاہیں گے شیخ خلال کیوار خلال چکے صبح جب ہم نے آپ کو دیکھا برفباری میں آپ مائک ہاتھ میں لے کر ریپورٹ دے رہے تھے دورے علاقے کا جو آپ نے محاسبہ کیا تھا جو آپ پیدا کدر صدرت دیکھ رہے تھے برفباری کی وجہ سے آپ تو ریپورٹنگ کر رہے تھے لیکن تھنڈ ہمیں گھر بیٹھے محسوس ہو رہی تھی اس کے لئے بہت بہت شکریہ لیکن ہمیں یہ بتائیے گا کہ کس طرح کا مقصان آپ نے دیکھا بلخصوص جو باغ مالکان ہیں چونکہ باغ بھی آپ گئے آپ نے الگ الگ جو ہے دیکھا آپ الگ الگ زندگی پہ گئے یہ دیکھا کہ کس طرح مقصان کہاں پہ ہوا زمینی سطح پر آپ نے دیکھا یہ بتائیں کہ کیا مسئلے پیش آئے جی اکرا بہت شکریہ صبح جب آنکھ کھلی تو جب باہر کی طرف دیکھا تو ہم نے سنا تھا کہ شاید پہلے بارش پڑے گی اور اس کے بعد شاید دوپہر کے بعد بارباری سٹارٹ ہوگی لیکن صبح جب آنکھ کھلی تو بارباری سٹارٹ ہو گئی تھی اور میں نے یہی مناسب سمجھا کہ جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی میں جو یہ ریپورٹنگ ہے جو ہم کئی سالوں سے پہلے بھی دیکھتے آئے ہیں چاہے پچھلے سال کی بات ہے یا دو سال پہلے کی بات کرے تو اس ٹائم بھی اسی موسم میں اسی مہینے میں بارباری ہوئی اور کافی نقصانات ہم نے اٹھانا پڑے اس پورے علاقے کو تو جو ہی باہر میں گرد سے باہر نکلا تو بڑے دلخراش واقعات سامنے آئے کچھ لوگ بچوں کو لے کر لیڈیز کو لے کر جو بھی ان کے ہاتھ میں آتا تھا سامان وہ لے کر اپنے باغوں کی طرف جا رہے تھے کیونکہ ابھی لگ بگ 50 سے 60% جو سیب ہے وہ پیڑوں پر ہی لگے ہوئے تھے اور بڑی نا وہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو کنسورنڈ ڈپارٹمنٹ ہے چاہے ایمیلٹی ڈپارٹمنٹ ہے یا ہمارا جو کنسورنڈ ڈپارٹمنٹ ہے ہوتی کنسورنڈ ڈپارٹمنٹ ان کا کوئی آفیسر آئیسی کوئی ایڈوائز لے کے نہیں آیا کہ اگر سیب باغوں میں لگے ہوئے ہیں پیڑوں پر لگے ہوئے ہیں تو ان کو کیسے بچایا جائے کچھ لوگ ڈنڈے لے کر پیڑوں پر مار رہے تھے جس سے اگر دل کو تسلی ملتی تھی کہ برف تو گھر جائے گی پیڑوں سے لیکن جب ہم مارتے ہیں کسی پیڑ پر تو جتنا بھی اس پر فصل لگا ہوا تھا وہ زمین پر گر کر اس کی ویلیو زیرو پرسٹ ہو جاتی تھی تو یہ سبق ہمیں نہیں ملا کہ ہوتی کنسورنڈ ڈپارٹمنٹ کچھ آئیسی ایڈوائز لی ہمیں دے دیں کہ اگر پیڑوں پر برک پڑے اور ان پیڑوں پر آپ کے فصل لگے ہوئے ہیں تو اس کو کیسے بچایا جا سکتی ایسا کوئی ایڈوائز لی نہیں ملی تھی اور بڑے دلخراش واقعت اور دلنا کھون کے آنسو رو رہا تھا جب یہ ساری تصویریں ہمارے آنکھوں کے سامنے ہو رہی تھی اس بیچ آپ نے کچھ باغ مالکان سے بھی بات کی کچھ باغوان سے بھی آپ کی بات ہوئی ان کا کیا کہنا تھا باغ مالکان کا وہی ایک بات پھر سامنے آئی کہ ہمیں ہر سال ہر سطح پر حمدردی ملتی ہے ایسی کوئی ٹیکنیکل چیز ہمیں نہیں بتائی جاتی کہ جس سے ہمارا یہ فصل طبع ہونے سے بچ جائے اور چونکہ یہ پورا علاقہ اس کی پوری ایکانومی جو ہے اسی فصل پر منحصر ہے اور ایسے کافی گرانے ہیں لگ بگ نائنٹی پلس ایسے گرانے ہوں گے جن کا پورا سال اسی فصل پر چلتا ہے چاہے ان کی بچوں کی ایڈوکیشن ہو چاہے شادی ہو چاہے مکان بنانا ہو یا جتنی بھی آپ کے بڑے بڑے جو پلانس ہیں وہ انہی چیزوں پر ہوتے ہیں باگ مالکان کا یہی کہنا تھا کہ اگر نیچرل کلیمیٹی بھی ہوتی ہے تو ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے ایسا کچھ نہیں ملتا ہے پھر آگے جس سے ہم پھر سسٹیل کر سکیں اپنا جو یہ لاؤس ہو جاتا ہے جی اس بیچ بڑی ایک خوش آئند خبر بھی سامنے آئی جو لیفٹنن گورنر کے مشیر ہے فارو خان انہوں نے ڈائریکٹر جنرل ہوتی کلچر کو یہ ہدایت دے اس تعلق سے کہ وہ پوری طرح سے نفری کو تائنات کریں بلخصور ساؤت کشمیر میں الگ الگ جگہوں پر اور جو یہ نقصان ہے اس کا تخمینہ لگایا جا سکے خیر ہم بھی اس تعلق سے یہ دیکھیں گے ضرور کہ کس طرح سے اس پورے نقصان کا تخمینہ لگایا جائے گا اور اس نقصان بھی اس طرح سے برپائی کی جائے گی ہم رف کرتے ہیں پلواما کی اور پلواما ڈسٹرک کی اور جہاں سے ہمیں رپورٹ دیں گی سمرینہ نظیر سمرینہ آپ کا بہت بہت استقبال جی اکراش شکریہ جی سمرینہ جس طرح سے دل خراش خبر سامنے آئی دل خراش خبر سامنے آئی تھی نور پورا ترال ایریا سے جس تعلق سے ہم ابھی ارض کر رہے تھے کہ خانہ بدوش کمبے کے تین افراد حلاق ہوئے ہیں دیوار گرانے کی وجہ سے اس کے علاوہ یہ بھی بتائیں سمرینہ پلواما میں آپ نے کیا دیکھا آج تین برف درج کی گئی اور کس طرح کی صورتحال ہوئی پیش آئی وہاں برف باری کی وجہ سے جی اکرا وادی کے دیگر علاقوں کے ساتھ ساتھ آج ظل پلواما میں بھی موسم خراب رہا مسلسل بارش کے ساتھ ساتھ آج دن بر حلکی برف ہو رہی تھی ادھر پلواما کی بالائی علاقے جیسے سنگر وینی آب ہما شادی مرگ اور دربگام بھی اس بے وقت برف باری کی وجہ سے کافی متاثر رہے جبکہ میدانی علاقوں میں بھی باغبانی سرگر میں ہوں پر کافی منفی اثرات پڑے ہیں جی اشکاہ سے بات کر کے پتا چلا کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے سیب کے باغات میں درکتو اور میواجات کو کافی نقصا ہوا ہے ادھر آپ بات کر رہی تھی نورپورا کی علاقے نورپورا کے گاؤں میں زمین دستی کی وجہ سے ایک دیوار گری جس کے نتیجے میں تین کھانا بدوش گرانے کے افراد زد میں آ کر لکمیں اجل بن گئے جبکہ ایک اور فائد کی حالات گمبیر بتائی جا رہی ہے جی اچھا سمینہ اس بیر آپ کی کسی سے بات ہوئی ہو اور انہوں نے اس تعلق سے کچھ بتایا ہو کیونکہ وقت سے پہلی ہی یہ اس طرح کی برہباری دیکھنے کو ملی کسی سے آپ کی بات ہوئی جی میری جن اشکال سے بات ہوئی وہ انہوں نے بھی جیسے جیسے ہلال نے بتایا شوپیان سے کہ لوگ آج پورا دن اپنے باغات کا رکھ کر رہے تھے وہ اپنے باغات سے درختوں سے برف گرانے کی کوشش میں لگے رہے پورا دن لیکن اس بیچ میں درخت ہی گر رہے تھے جب وہ کوشش کر رہے تھے درخت صاف کرنے کی ان کی وہ ایک ناکام کوشش رہ رہی تھی پھر جی بہت بہت شکریہ سمرینہ اس جانکاری کے لئے ہم رکھ کرتے ہیں بارہ ملہ کی اور نورت کشمیر بارہ ملہ زلے کی اور رکھ کرتے ہیں جہاں سے ہمیں پھوڑ دیں گے فہیم میر فہیم چونکہ تنصیبات امارات جگہ جگہ میں یہ خبر موصول تھی نقصانات کافی زیادہ ہوئے ہیں اس برفباری کی وجہ سے وہی بجلی دانچت بھی اس سے متاثر رہے ہیں اپنے علاقے سے یہ بتائے کہ کیا وہاں بجلی ہے ابھی اور ساتھی ساتھ یہ بھی بتائے کہ کس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی ہے اس برباری کی وجہ سے دیکھئے اکرا جہاں تک سوال اس برباری کا ہے جو کی ساؤس کشمیر میں کافی نقصان کر گئی لیکن جو ناست کشمیر ہے جو خبریں ابھی تک موصول ہو رہی ہیں اس کے مطابق جو ہے کپوارہ زلہ یا بارمولہ بانڈیپورہ زلہ کے جو کئی مقامات ہیں ان میں وہاں پہ برباری نہیں ہوئی ہے بلمرد میں تھوڑی بارمولہ برباری ہوئی ہے لیکن باقی جو میدانی علاقے ہیں وہاں پہ برباری نہیں ہوئی ہے اور ہلی میں یہوں بھی کہوں گا کہ جو ہلی ایریاز ہیں کہے بارمولہ کے رفی آباد کا ہے یا ٹنگ مرک کا ایریہ ہے یا کپوارہ کے لولاب کا یا کرالپورہ کا وہاں پہ بھی کوئی میوہ جو ہے یا باغات جو ہیں ان کو نقصان نہیں ہوا ہے اور اب بیجلی کی آباد کر رہی ہیں آپ یقین مانیں میں نے بڑا جگار لگا کے یہاں پہ لائٹ کا انتظام کیا ہے چونکہ اگر اگر ہلکی سی بھی یہ تو بارش ہے یہ بہانہ ہے اگر بارش نہیں بھی ہوتی ہے تو بیجلی پھر بھی گل رہتی ہے پہلی کیجویلٹی جو ہوتی ہے ونڈرز میں وہ الیکٹرسٹی کی ہوتی ہے تو جو بھی ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو دوہزار ستانہ اٹھانہ اور انیس میں چونکہ میں نے اس دوران کشمیلہ کے ساتھ ریپورٹنگ کی تو اس دوران کافی زیادہ نقصان میرے خیال سے ستر سے اسی فیصد کا نقصان باغات کو ہوا تھا یہاں سے نارک کشمیل سے چونکہ میں سوپور فروٹ منڈی میں بھی آج گیا تھا جو کی لارجسٹ فروٹ منڈی ایشیا کی کہا جاتا ہے اس کو مانی جاتی ہے تو وہاں کا دورہ کیا میں نے وہاں پہ بھی حالات کچھ ایسے تھے کہ ہر کوئی تشویش سے جو بھی ایپل گروورز تھے یا جو ان کے ڈیلرز تھے ہر کوئی دسٹریبیوٹرز تھے تو وہ ہر کوئی تشویش میں مبتلا تھا اور افرا تفریقہ ماحول تھا وہاں پہ اور دوسری بات یہ کہ جو باغات ہیں وہ اس بار تو اللہ کا رحم رہا یہاں پہ بچ گئے ہیں اور باقی کوئی ناکھ خوشگوار جو ایسی خبر ہے وہ نہیں ملی ابھی تک لیکن دان کی فصل جو تھی وہ ابھی جیسے ہم پیپر کہتے ہیں کشمیری میں وہ ابھی جو دان کی فصل ہے وہ کھیتوں میں ایسے ہی تھی اور بارش اتنی شدت سے ہو رہی ہے کل سے کی جو کھیت ہیں چاہے میدانی علاقے ہو یا پہاڑی علاقے ہو چونکہ پہاڑی علاقے جو ہیں وہاں پہ سٹیپ وائز کھیت ہوتے ہیں تو وہاں پہ پانی نکل جاتا ہے بارش کا پانی رکھتا نہیں ہے لیکن جو میدانی علاقے ہیں وہاں پہ سرفیز جو ہے زمین کی وہاں پہ پانی جمع رہتا ہے اور وہ پانی جو دان دان کی فصل ہے اس کو نقصان پہنچا رہا ہے وہ بھی ایک نقصان اگری کلچر جو ہمارا ہے اس کو نقصان کر رہا ہے ہارٹی کلچر تو اللہ کا رحم رہا وہ بچ گیا ہے لیکن ابھی کیا کہہ سکتے ہیں کیونکہ ایم ایٹی کا جو پریڈکشن ہے وہ تو کل کی بھی ہے اللہ رحم کرے جی جی بلکل صحیح کہنا ہے آپ کا ایم ایٹی کی طرف سے اس تعلق سے یہ کہا گیا ہے کہ آنے والے چھے گھنٹون تک اسی طرح کا موسم جو ہے بنا رہے گا وہی اگر شہراؤں اور تعلق سے بات کریں جو ہمارے ہم مغل روڈ ہے وہ بھی فیلحال ٹرافیک کی نقل و حرکت کے لیے بند ہی ہے اس کے ساتھ سرنگر گمری روڈ بھی فیلحال ٹرافیک کی نقل و حرکت کے لیے بند ہی رکھی گئی ہے ساتھ ہی ساتھ جو ہماری قومی شہرہ ہے جو موسم نگر شہرہ وہ بھی ٹرافیک کی نقل و حرکت کے لیے بند ہے بلکسوص جو نشری اور وانیہا ٹنلل کے بیچ کا جو راستہ ہے وہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ ٹراکس جو ہے درماندہ ہے پھر ہم موسم میں یہی امید کرتے ہیں کہ موسم میں بہتری آئے ہمیں جلد از جلد بہتری دیکھنے کو ملیں ہم رکھ کرتے ہیں انتناگ کی اور جہاں سے ہمیں ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ساکب میر کشمی لائف کی ریپورٹر ہے بہت بہت شکریہ ساکب ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے جی جی ساکب ذرا اس انتناگ علاقے سے انتناگ ذلے سے آپ صبحے سے الگ الگ جگھوں پہ آپ گئے آپ نے ہم تک خبریں ہم نے آپ نے پہنچا دی ہمیں یہ بتائیں کی کیا دیکھا آپ نے اس برفباری کی وجہ سے کیا پیدا شدہ صورتحال ہے انتناگ علاقے سے well see like other parts of the کشمیر ویلی دسٹرکت انتناگ it also received heavy rainfall since yesterday evening and there was its upper reaches they received snowfall and if I will talk about main town انتناگ there was waterlogging in many places in main town انتناگ even shopkeepers they removed they moved their everything whatever there was in their shoppers they moved everything from their shoppers to the safer places because of this incisent rain and if I will talk about Srinagar Jumbo National Highway so it was also close to for vehicular traffic because of these incisent rain they triggered landslides at many places on this Srinagar Jumbo National Highway and it is settled close to it is settled like it's not like it's like they don't like it is still closed to for this vehicular traffic and it's not yet clear that when this Srinagar Jumbo National Highway will be opened for vehicular traffic so the overall situation here in district Anantanag it also remained very bad okay let's tell us because we see orchards where the save is the same situation so harvesting is not successful in which happened to many orchards did well like see I have talked to many apple orchardists they are saying that there was not so much damage to the orchards because there was not this snowfall in the plains of district Anantanag yes I have talked also talked to the farmers who own these paddy fields and they were saying that there was damage to their crops because they were yet to harvest their crops ایک اور جو پرابلم ان کو سامنے آئی وہ لیبر کی پرابلم تھے کیونکہ نامسائد حالات کی وجہ سے جتنے بھی ہمارے گئر ریاستے مزدور تھے ان کو یہاں سے جانا پڑا تو وہ بھی ایک بہت بڑی پرابلم ہوئی کہ اس ہارویسٹنگ کو تھوڑا جلدی ان چار دنوں میں نفتایا جائے پھر بھی جتنے بھی جیسے ہم نے پچھلے ایک بار ریپورٹ میں دکھایا کہ جتنے بھی گھر میں افراد دکھانا تھے چاہے چھوٹے ہیں بڑے ہیں لیڈیز ہیں جنٹس ہیں تو ان سب کو کام میں لائے گیا تھا اس سال کیونکہ فصل بھی ٹھیک تھی تعداد بھی ٹھیک تھی کونٹیٹی اور کالٹی دونوں اچھی تھی بٹ ٹائم اتنا کم ملا کہ نہیں لفتا پائی صحیح کہنا ہے آپ کا اور اس موسمی صورتحال کو مدین نظر رکھتے ہوئے کشمیر نورسٹی جو ہے وہاں بھی یوجی ایگزامنیشنز جو آج دن میں گنڈکت ہونے والے تھے انہیں ملتوی کیا گیا ہے اس موسمی صورتحال کو مدین نظر رکھتے ہوئے فی الحالہ آپ چاروں دوستوں کا بہت بہت شکریہ ہم تک الگ الگ علاقوں سے الگ الگ ڈسٹرکٹ سے فبریں پہنچانے کے لیے آپ چاروں دوستوں کا بہت بہت شکریہ 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 جی جی ناظرین یہ پوری صورتحال کو مدین نظر رکھتے ہوئے چونکہ جو وقت سے پہلے ہی برف باری ہوئی ہے کافی زیادہ پریشانی اس سے اٹھانی پڑی ہے لوگوں کو یہ معاملہ تو بالاخر قدرتی نظام کا حصہ ہے اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے لیکن ایک بات چونکہ ہم نے بھی اس میں ایک کے پہل کی ہمارے رپورٹرز نے صبح سے پہل کی وہ ہمارے ساتھ جڑے رہے اس سارے جو یہ تعلق سے الگ الگ جو ظلے ہیں مہا سے ہم تک وہ خبریں برابر پہنچاتے رہے ہماری بھی یہ کوشش رہی کہ احتداران سے بات کی جائے چونکہ جس طرح سے ہم عرض کر رہے تھے کہ لیفٹنین گارڈنر کے جو مشیر ہے فاروخ خان انہوں نے ڈیریکٹر جنرل ہارٹی کلچر کو اس تعلق سے سخت ہدایات دیے کہ وہ پوری طرح سے اس صورتحال کا جائزہ لے باغ مالکان جو ہے پوری طرح سے دیکھے کہ کہاں پر نقصان ہوا کتنا نقصان ہوا اس نقصان کا تقمینا لگایا جا سکے اور پھر اس کی برپائی ہو سکے ہم تو خیر یا امید کرتے ہیں تو ہم نے آج کے اس لائیو سیشن میں ایک یہ بھی ہم نے سامنے یہ بھی ہم نے مدنظر اس بات کو بھی ہم نے سامنے رکھا کہ چونکہ جو عہدداران ہیں ان سے بات کی جائے ان سے ہم اس تعلق سے جانے کہ وہ کتنے باخبر ہے انہوں نے کیا دیکھا اور وہ کتنا تیار تھے صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم نے آج اس فالوں سے دو گیسٹس کو اس سیشن میں مدوک کیا ہے ایجاز احمد وٹ صاحب جو کہ دیریکٹر جنرل ہے ہارٹی کلچر کے اور ساتھ ہی مختیار احمد جو کہ دیپیٹی دیریکٹر ہے میریٹر ڈیپارٹمنٹ کے اور اس پریسیڈنگز کو اب آگے بڑھائیں گے ہمارے قابل مسود حسین صاحب چیف ایڈیٹر پشمیر ٹائف جی مسود صاحب بہت استقبال آپ کا جی 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 تینکیو جی 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 ہم اس کو آگے بڑھائیں گے کہ اگر ہمیں کوئی سی آفیشل سے رابطہ ہو پایا تو ہم ان سے بات کر لیں گے تو بیسکلی سیٹویشن شاید امپرو ہونے جا رہی ہے کیونکہ آسمان ابھی بالکل صاحب دکھ رہا ہے بادل زیادہ نہیں ہے تو ایک امید پیراً لگ رہی ہے کہ شاید کل سے نارمل ہوگا کل آفٹر نون سے لیکن ہم دیکھتے ہیں کوشش کر لیں گے کہ اگر ہمارے ہاں کچھ افشل سے کوشش کی تھی ہم نے بات کرنے کی کیونکہ ابھی اجاز صاحب جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ اجاز صاحب اجاز صاحب آپ شوکیان گئے تھے دن بار آپ نے وہاں کہا دیکھا ہمیں جاننا چاہیں گے ہمیں ایک live show میں ہیں اس وقت ضرور جناب تو کیا دیکھا آپ نے جی جی میں 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 ناجین سے اجازت لینا چاہوں گی مصود صاحب جو ہے اس پریسیٹنگ کو آگے بڑھائیں گے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ شکریہ تینکیو مصود صاحب اجاز صاحب آپ کا خوش آمد ہے اس شو میں شکریہ کیا دیکھا آپ نے شوکیان میں آج تو میں نے آپ کی تصویریں دیکھی آپ آگوں میں تھے اور برباری ہو رہی تھی مصود صاحب ہم نے تو پیشنگ ہوئی جو تھی موسمیات کی اس حساب سے ایڈوائزری دی تھی اپنے باگوالوں کو ہم نے اچھا انیس انیس شام کو ہمیں اطلاع آئی موسمیات کی کہ اس میں ہیوی یا اس میں جو اپر ریچی سے وہاں برباری ہو سکتی ہے تو امیجیٹلی میں شاید تھا کہیں باہر ہی تو وہاں سے ہی میں نے میٹیریل بنا کے میڈیا کو وہ بیج دیا کہ یہ لوگوں تک پہنچنا چاہے تو میں شکر گزار ہوں میڈیا کا چاہے الیکٹرانک میڈیا ہے پرنٹ میڈیا ہے کہ انہوں نے ہماری بات کو عام لوگوں تک پہنچایا میں اس میں بھی ان کا شکر گزار ہوں تو ابھی اب تو اسی حساب سے جس حساب سے پرڈکشنل سے اسی حساب سے یہ چلتا گیا اس میں کہا گیا تھا کہ بڑھگام انتناک شوپیان اس میں ان علاقوں کا انڈسٹرینکوں کا اس میں ذکر کیا گیا تھا تو اس حساب سے ہم نے اسی وقت یہ دیا تورنت جب مختار صاحب کی طرف سے وہ آئی ہمارا وہ ڈیزاسٹر منیجمنٹ گروپ ہے اس میں وہ ان کی میسیج آ گئی تو آمیر علی صاحب نے کہا کہ آپ اس میں امیجیٹری انفارم کرنا اپنے گروور اس کو تو ہم نے اسی وقت انفارم کیا تو آج ہمیں جو آنریبل ایڈویزر صاحب ہیں فاروق خان صاحب اور جو نوین چودری صاحب ہمارے پرنسپل سیکٹری ہارٹی کلچر انہوں نے کہا کہ آپ پرسنلی جاؤ اور اپنا عملہ جو ٹیم ہے اس کو بھی لے کے جاؤ تو اس وقت میں نے جو وائس چانسلر صاحب ہے یہاں شرمہ صاحب شرمہ صاحب سے میں نے بات کی تو میں نے کہا آپ کا ٹیم بھی ہونا چاہے کیونکہ کئی ٹیکنیکل اپینین کی ضرورت پڑتی ہے تو انہوں نے جو ڈائریکشن دی ڈسپائٹ ان کو آج چھٹی تھی یونیورسٹی والوں کو تو ان کے مجھے تین چار افسر میرے ساتھ آ گئے میرا جائنڈ ڈائریکٹر اور میرا جو فیلڈ عملہ تھا سب ساتھ تھا جب میں سرید ناگرسن نکل پڑا تو کافی بارشیں ہو رہی تھی ڈرائیو کرنا بڑا مشکل ہو رہا تھا سڑکوں میں پانی کافی تھا تو پھر کیگام سے بڑا باری سٹارٹ تھی تو وہاں سے بھی سلپ وغیرہ تھی تو میرا جو سی اے چو شوپیاں تھا وہ بھی آن ٹوزی تھا تو پھر آپ جلے گے اجاز صاحب میں آپ سے ایک سکنڈ لے لوگا میں ڈاکٹر مختار صاحب کو خوش آمد کرتا ہوں انہی کی بدولت مختار صاحب آپ نے جو ہمارے ساتھ تین دن پہلے جو بات کی اس سے کافی تبدیل ہی آئی کیونکہ آپ کا جو کلام تھا آپ کے جو فورکاست تھا وہ ہم نے لوگوں تک پہنچا یا اور جہاں جہاں بھی کچھ لوگ کچھ کر پائے ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں تو اس وقت اس سے پہلے کہ میں آپ کو ریکویسٹ کروں کہ آپ کو تھوڑا ہمیں بتائیں موسم کے باہرے میں میں اجاز صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ کنٹینیو کریں اب بتائیں کہ آپ نے اجاز صاحب دیکھا کیا ہمارا نقصان کتنا ہے میں بھی مختار صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی بھر وقت دیا نو 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 ڈاوٹ کی تین دن پہلے دیا اگر سات دن پہلے ہوا ہوتا تو شاید ان کو وہ مشینری یا وہ سسٹم تین دن یا چار دن پہلے ہی دکھاتا ہے تو اس وجہ سے وہ آیا ہمارے پاس تو اگر اسے پہلے آتا تو اسے زیادہ یہ بھی اگر آیا تو اسے بھی ہمارا کافی بچا ہو گیا کافی جو ہارویسٹنگ وہ کر دی ان تین دنوں میں لوگوں نے ان تین دنوں میں کافی ہارویسٹنگ کر دی اور تمام جو فیملی میمبرز تھے جو گھر والے تھے جو لیبر تھے ہر ایک اس کے ساتھ لگ گیا جہاں ہارویسٹنگ کرنی تھی وہاں ہارویسٹنگ ہوئی اور جہاں پروننگ کرنی تھی وہاں پروننگ بھی ہو گئی تو آج جو میں دیکھا آج برف باری سے نقصان ہے جو میں تین چار بجے تک وہاں دیکھا آ اس وقت برف کامی تھا تو آ اس وقت جو آ تکمینہ تھا میں نہیں کہوں گا کہ کہیں زیادہ ہے یا کہیں کامی ہے اس وقت میں نے رفلی بولا کہ دس پرسنڈ کے قریب ہے شاید میں نے پانچ دس بعد اگر دیکھے تو انہوں انہوں میں ان باغوں میں میں نے کہا کہ یہی پانچ دس پرسنڈ میں بھی کچھ علاقوں میں زیادہ بھی ہو سکتا ہے یہ جو پورا ایگزرسائز ہوگا کال اس کا اسیسمنٹ ہوگا پورا فیلڈ عملہ جائے گا ڈسپائٹ ہولڈے بڑھگام میں بھی شوپیان میں بھی اور پھلگام اور پھلواما میں بھی جائے گا اور پورا ایسس کر لے گا کی گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے کیونکہ بہت سارے اور بھی مجھے فوٹوگراف یا ویڈیو آ رہے ہیں جہاں پر پیڑ اکھڑ گئے ہیں یا پیڑنگ کی زیادہ شاکر ٹوٹی ہیں ابھی اس میں فروڈ بھی اوپر تھا تو جو ہمارا بیس پرسنٹ کے قریب جو سیب ابھی نہیں اتارا گیا تھا تو بیس پرسنٹ سیب بھی بھی تھا تو جو ابھی سیب گرا بھی ہے ان درختوں کے نیچے اس میں ہماری یہی گزارش رہے گی کہ اس سیب کو ایمیچیٹلی ہم نے کہیں زکیرہ کرنا ہے جو نیچے گرا ہے اس میں کوئی ڈیمیج نہیں ہے کیونکہ نیچے زمین گیلی ہے تو اس کو ہم زکیرہ کر کے اس کو بچا سکتے ہیں ادروائز وہ فراسٹ ہو سکتا ہے وہ نقصان ہو سکتا ہے باقی جو درختوں کے اوپر سیب ہے اس میں کوئی پرابلم ہے وہ لائیو سیب ہے جو ہی موسم ٹھیک ہوتا ہے تو اس میں ہمیں اس وقت کو اتارنا چاہیے اور باقی جو ایڈوائزری ہے وہ ہم نے تھرو پیپرز یا تھرو ایلکراننگ میڈیا دیکھے رکھی ہے مسود صاحب ایجر صاحب میں آپ کا سوال جو آپ نے کہا تھا ڈاکٹر مقتر صاحب ہمارے موکم موسمیات میں ایک سینئر افسر ہیں ہم نے ان کے ساتھ پچھلے ہفتے بات کی تھی اور انہوں نے بتایا ان کو ہمارے انٹریوئر نے اس وقت بتایا تھا کہ کہیں آپ کے پورکاسٹ کہیں ادھر کے ادھر ہو جاتے ہیں آپ اس وقت بڑا کروشل معاملہ ہے تو کیا ہے تو انہوں نے کہا بڑی شورٹی کے ساتھ کے نہیں برباری ہونے والی ہے آپ پریجز میں تو مقتر صاحب آپ کے اس کلام کی وجہ سے بہت سارا مال بچ گیا بہت سارا نقصان کم ہو گیا لیکن جیسا کہ ایجر صاحب فرما رہے تھے کہ کیا یہ آپ تین دن پہلے چار دن پہلے پانچ دن پہلے نہیں بتا سکتے تھے یا ہمارے پاس کوئی فقدان ہے کہ ہم اتنا فورکاسٹنگ نہیں کر پاتے جی سر سب سے پہلے بہت بہت شکریہ جی سر سیونٹین کو میں نے ایک اپ ڈیٹ دیا تھا ہمارا فیس بک پیشے میٹرولوجیکل ڈیپارٹمنٹ جین کے کر کے اس ٹائم اس میں میں نے دیا تھا کہ ٹوانٹی سیکنڈ ایویننگ سے لے کے ٹوانٹی فورت آفٹرنون تک جائے موسم گڑ بڑ لگ رہا ہے اور ڈیٹیل فورکاسٹ ہم انیس بیس کے اس پاس دے دیں گے تو انڈکیشن ہم نے سیسٹین سیونٹین کے اس پاس دیا تھا اس ویڈر سسٹم کا اب جب کوئی ایڈوائزری دیتے ہیں تو اس میں کافی کچھ ہمیں سوچ سمجھ کے دینا ہوتا ہے ہم نے ایڈوائزری اگر دے دیا بھر اپ ہوا نہیں تو اتنا من ان مشنری گیر اپ کرنے کے بعد اگر یہ ایک پال سالہ رم ہو جاتا ہے تو کافی زیادہ ہمیں پھر خوشاری سے چلنا پڑتا ہے تو جب تک شور نہ ہو تب تک تین دن پھر بھی ٹائم تھا ہم نے بیس تاریخ صبح گیارہ بجی ایڈوائزری ہم نے اپنا ایشو کیا تھا اور بیس تاریخ کو ہی جو ہے پورا ہم نے صاف طور پر لکھا تھا کی ہائیوے بن ہونے والا ہے ونریبول ٹو لینڈ سلائیڈ شوٹنگ سٹون جو بھی ہے فارمر تک انیس کی شام کو ہی ہمارے پاس آگئے ہیں مجھے لگتا ہے سات بجے آپ کی ایڈوائزری گروپ میں جی جی سر اس ٹائم ہم نے گروپ میں دیا تھا باقی ڈیٹیل میں ہم نے نیکس ٹائم پورا یہ ایڈوائزری جو ہے ڈیٹیل میں دیا تھا تو کہنے کا ملاب ہے سر ہم نے صاف طور پر لکھا تھا کیونکہ ٹو دوازن ایٹین فرسٹ ویک آف نومبر ٹو دوازن نائنٹین فرسٹ ویک آف نومبر کافی زیادہ ڈمیج ہوا تھا اورچارڈز کو خاص کر ساؤت کشمیر یا یہاں نور کشمیر میں بھی تو اس بار ہم نے بلکل تھوڑا ٹائم لے کے سب کچھ کلوز مانیٹرنگ کر کے اپنا جو بھی کچھ لگا کے پورا شور ہونے کے بعد ہم نے بولا بھائی آپ لوگ پورا ہارویسٹنگ میں لگ جائیے اور ابھی بھی پیڑی ہے بہت سارے جگہوں میں یہاں ساؤت کشمیر میں پلینز میں تو بہت سارے فارمرز فون کر رہے تھے مجھے پچھلے تین چار جن سے تھاؤزنڈس آف کالز مجھے آ رہے تھے کہ میں نے بولا آپ دن رات لگ کے کرو جتنا ہو سکتا ہے باقی شور ہے یہ ایونٹ ہونے والا ہے باقی اللہ پہ چھوڑ دیجئے آپ لوگ یہ جو آج کا ویدر کا ٹینشن رہا یہ ایک ایونٹ ہو گیا مذہب کلائیمیٹک ایک ایونٹ ہو گیا اس کا مذہب کتنا ایمپیکٹ رہا آپ کے ہاں جو آنکڑے ہوں گے اعداد شمار ہو گئے کہاں کتنی بارباری ہو گئی اور کیا ہونے جا رہا ہے جی سر جہاں تک جو پریویس ریکارڈ سے ملپ مجھے لگتا ہے یہ ون آف دی ویٹیسٹ اکتوبر ان لارش تھیٹی یئرز پچھلے تیس سالوں میں یہ سب سے ویٹیسٹ اکتوبر تھا پچھلے تیس سالوں میں اور جہاں تک بارباری کی اگر ہم بات کریں گے تو بارباری بھی کافی زیادہ ہوئے آج یہاں گروپ میں ہمیں آیا تھا کہ چھے فیٹ بھی پڑھا ہے آج کہیں کہیں جوگوں پر سن تھن ٹوب میں ڈیزارشٹر منیجمنٹ کا گروپ میں میں نے دیکھا تو کہنے کا ملپ ہے ہیوی سنو فال کا تو ہم نے دیا ہی تھا ہائیہ ریچز میں موڈریٹ سنو دیا تھا میڈل ریچز میں اور لائٹ سنو کا پاسیبلٹی جو ہے ہم نے پلینز میں بھی جا تو سرنگر میں تو ہوا نہیں باقی میدانی علاقوں میں خاص کر ساؤت کشمیر یا باقی علاقوں میں ہلکی براباری ہوئی سر تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بہرال یہ ایونٹ تو ہو گیا لیکن اب سٹیبلٹی کب ویدر میں آنی شروع ہو جائے گی ابھی جیسے آج مورننگ میں بھی میں ہر چار پانچ گھنٹے میں ویدر کا فورکاسٹ ہے یہ پورا کنٹینویسلی مونیٹر کر کے اپ ڈیٹ کرتا ہوں سارے گروپس میں میڈیا ہو چاہے ایڈنسٹریشن کے لوگ ہو اس میں میں نے کہا تھا مورننگ آٹھ نو بجے کے آس پاس کی آٹھ سے دس گھنٹے لگیں گے اس کے بعد گریجوال ایمپرومنٹ ہوگا تو شام ہوتے ہی تھوڑا سا بارش رک گیا ہر جگہ سنٹرل کشمیر ہو نورت ہو ساؤت ہو تو ابھی تھوڑا سا ابرالو تھے موسم کھل رہا ہے دیرے دیرے ہو سکتا ہے possibility کل مورننگ بھی کچھ ایک جگوں پہ light rain یا light snow ہو سکتا ہے ادھر پورا well distributed نہیں ہوگا wide spread places میں کچھ ایک جگوں پہ ہو سکتا ہے کیونکہ کافی زیادہ moisture accumulate ہوا ہے اور مورننگ آورس میں تھوڑا fog کا بھی condition رہ سکتا ہے کل fog اور mist type کا تھوڑا visibility کم ہوگا لیکن لوگوں کو لگے گا موسم خراب ہے لیکن موسم خراب نہیں ہوگا تو ٹائم لگے گا گیارہ بارہ مجھ تک ہوتے ہوتے ہلکا دوپ نکل جائے گا تو انشاءاللہ کل دوپیر سے ہماری طرف سے تو امید یہیں ہے کہ موسم کھل جائے گا اور کل دوپیر کے بعد سیکنڈ نومبر تک جو ہے فیلال کوئی weather system نہیں ہے تو اسی بیچ farmers کو بھی تھوڑا سا ٹائم ملے گا پورا جو فصل وغیرہ ہے ان کا harvest کرنے کے لیے یا storage کے لیے properly بالکل ابھی 70 دن کا ٹائم ہے تو جو بھی تھوڑا سا نقصان ہوا ہے پیٹ پودوں کو پروننگ ووننگ کر کے یا کسی طرح سپورٹ کر کے ان چیزوں کو بارحال دس دن تک پورا یہ کر سکتے ہیں تو کل سے ہم باغوں میں جا پائیں گے کل سے آپ دوپیر کے بعد جو میں بتا رہا ہوں آپ کو advisory میں بھی ہمارا mention ہے اور سارے میڈیا channels آپ لوگوں کا بھی channel کو میں نے بتایا تھا کی 24 آفٹرنون تک جو ہے کل موننگ سے ہی جیسے کسان تو بیٹھے گا نہیں گھر میں عام آدمی کی طرح وہ تو دیکھے گا کتنا نقصان ہوا ہے اپنا orchard کا وہ access کرے گا تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ کر سکتے ہیں کل صبح سے ہی مختار صاحب شکریہ بہت سارے ہمارے جو growers ہوں گے بہت خوش ہوں گے کہ کل ہو جا پائیں گے اپنی اپنے باغوں میں اور دیکھیں نقصان کیا ہے اور جو اپل پیکنگ ابھی انہوں نے روک دی تھی وہ کل سے وہ شروع کر پائیں گے مقصد صاحب شاپیان سے ابھی جو ریپورٹ سے وہاں ابھی ٹھیک موسم رکا ہوا ہے ابھی برف رکی ہے ابھی شاپیان میں برف رکی ہو رہی ہے یا ساوت کشمیر میں دوسرے ڈسٹرکس میں ابھی ٹھیک ہی موسم ہے تو ہم اللہ سے رکا کریں گے کہ ایسا ہی بنا رہے تاکہ ہمیں زیادہ ڈیمیج نہ ہو پائے جی سر ہاں جیسے ہمارا تو یہ رہتا ہے سر جب بھی کوئی شور ایونٹ ہو ویدر وارننگ دینے لائک ہو اس ٹائم ہم بلکل ویل ان ٹائم یہ کر کے اپنا ایڈوائزری وغیرہ جو بھی ہے اس کو پورا چینلائز کر کے آپ تک پوچھا دیتے میں ویسے آپ کے ساتھ نہیں مختار صاحب لے گئے ہیں زنوم لوٹس صاحب کے ساتھ میں ان ٹائچی تھا ان دنوں پہ ہے پچھلے دنوں سے ہی جے جے صاحب تو ایجاز صاحب یہ جو مختار صاحب بھی فرما رہے تھے کہ دوہزار انیس میں بھی پرسٹ ناؤنبر ناؤنبر کے پہلے ہفتے میں ہوا لاسٹ ایئر بھی ناؤنبر کے پہلے ہفتے میں ہوا اور اب کی بار تو تھوڑا آگے ہی آگیا تو یہ 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 جو یہ ویدر ایونٹس ہیں یہ ہمیں کیا سبق سکھا رہے ہیں what should we do کیا کریں ہم یہ ہم ایسے اس میں مان کے چلیں کہ ابھی جو شاید گلوبل وارمی گیا اور کسی وجہ سے یہ ونٹر پہلے ہی آ رہا ہے تو اس کے لیے ہم بھی انشاءاللہ تیاریاں کریں گے اور آنے والے ٹائم میں جو بھی ہمیں گروورس کو یہ بتانا پڑے گا کہ آپ جو ہارویسٹنگ میں ویٹ کرتے ہو کلر کا کلر کا ویٹ نہیں کرنا ہے پندرہ یا بیس اکتوبر سے پہلے پہلے ہم نے ہارویسٹنگ کرنی پڑے گی اور یہ ڈیفائلنگ آف لیوز کے لیے ہم نے یوریا سپری کرنی پڑے گی تاکہ یہ پتے پہلے سے ہی گر جائیں اور ہماری جو سنت ہے یہ باگبانی کی یہ بچ جائے تو مقتر صاحب ایجا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ایمپیکٹ ہے گلوبل وارمنگ کا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کیا آہ کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ تو سر یہ چل رہا ہے اور یہ کہیں نہ کہیں آپ اس کو اگر ہم لنک کریں گے تو یہ کلائمیٹ ویریابیلٹی کے ساتھ لنک ہے کیونکہ یہ جو ہے سڈن اینڈ ڈیس کنٹینووس ہے اگر مان لے ہم تیس سال سے کنٹینووس لی اکتوبر میں برق پڑ رہا ہے تو اس کو ہم کلائمیٹ چینج کے ساتھ لنک کر سکتے لیکن جو سڈن اینڈ ڈیس کنٹینووس ہے اس کو ہم کلائمیٹ ویریابیلٹی کے ساتھ لنک کریں گے باقی ایک چیز میں اور بتانا چاہتا ہوں ملک پہلے ٹائم میں اکتوبر میں بھی سنو ہوتا تھا اب بیج میں ہم بھول گئے بیج میں ہوا نہیں تو ہمیں لگتا ہے شاید بڑا پہلے ملک نومبر دوسنبر میں ہی گرتا ہے اب مختار صاحب مئی میں بڑا باری ہو گئی مئی کیا ساتھ جولائی میں میں نے جون میں دیکھا ٹویل جون ٹویل جون ٹو دوزن نائنٹین کو وان فیٹ سنو فال ریکارڈ کے گیا تھا سو نمارک دراس کرگل سائیڈ میں سکس انچز کے اس پاس تو ایسا کوئی یہ نہیں ہے جب بھی کنٹینووس پریسپیٹیشن ہوتا ہے تو بڑا باری یہاں ہو ہی جاتا ہے تو اجاز صاحب یہ ہمارے ہاں ایک سائیلنٹلی ایک بہت بڑی تبدیل ہی آ رہی ہے جس میں ہم ٹریڈیشنل باغوں کے بجائے ہائی ڈینسٹی باغ لگا رہے ہیں تو کیا وہ اپشن ہے ان مسئیبتوں سے بچنے کے لیے ارلی سنو فال مقصد صاحب بلکل آپ نے صحیح بات کی طرف اشارہ کیا مگر کرنا چاہے بلکل وہ ارلی ہارٹ ہوتی ہے اس سے پہلے ہی ان کو زیادہ لیٹ ملک وہ واریٹیز بھی ہیں جو ارلی بھی ہوں گی تو وہ بھی آپ نے صحیح اشارہ کیا اس کی طرف بھی ہم نے سوچنا پڑے گا اور ہمارے پاس آنے والے پانچ سال میں ایک لاکھ اور دس ہزار کنال کا ٹارگیٹ ہے تو اس کے لیے ہمیں آنا چاہے ہمارے گروورز کو زمینداروں کو ہمیں اپلائے کر کے کرنا چاہے انشاءاللہ ہمیں اس سال بھی پانچ سو ہیکٹیئر کا ٹارگیٹ ہے جس کے لیے ہمارے پاس پلانٹنگ میٹیریل ایولیویبل ہے اور ہماری گروورز کو اپلائے کرنا چاہے ہمارے ڈسٹک آپس میں مختیر صاحب یہ پچھلے سال کا جو وینٹر تھا بہت ہی ہارش تھا تو کوئی ہے انفارمیشن آپ کے پاس کچھ فورکاسٹنگ کوئی ہائی لائٹ کی اس 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 برس کیسا وینٹر رہے گا ابھی جو فورکاسٹنگ سسٹم ہے سر اس میں ہم 15 ڈیز ایڈوانس میں بتا سکتے ہیں کہ اگلے پندرہ دن تک کیا رہ سکتا ہے موسم ابھی اسے کہنا کافی مشکل ہوگا خاص کر پورے وینٹر کا ٹیمپریچر کیا رہے گا برباری کتنا رہے گا تو 15 ڈیز کا اگر ٹائم بھی ہمیں ملتا ہے انڈیکیشن ملتا ہے کہ فلانے ڈیڈ کے دن ہمیں برف ہونے والی تو یہ بھی کافی بہت زیادہ ہو جاتا ہے خاص کر 15 ڈیز میں اگر کسی بھی چیز کو ہم منیج کرنا چاہیں گے تو تو آج کے ڈیڈ میں ایسا ٹیکنالوجی نہیں ہے ہمارے پاس جو 15 ڈیز سے زیادہ آئیکوریٹ آل دو ہم ایکسٹینڈیڈ رینج فورکاسٹ ایک مینے کا دے دیتے ہیں لیکن اس میں اتنا زیادہ کریکشن یا یہ نہیں ہے اتنا ریلائیبلٹی نہیں ہے تو 15 ڈیز تک ہم ویدر جو ہے فلی ریلائیبل ہو کے دے سکتے ہیں سر تو ایجا صاحب ایجا صاحب آنے ایجا صاحب یہ یہ جو آپ نے ایکسپرٹ سے بات کی ہوگی جن باغوں میں نقصان ہوا ہوگا تو اس کے لئے کچھ ایڈویزری آپ بھی آنے والے دنوں میں دے رہے ہیں لوگوں کو بلکل ایک دو دن میں ایڈویزری دیں گے کہ اگر کہیں نقصان ہے تو اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے تو وہ انشاءاللہ ہم دیں گے انشاءاللہ ہم دیں گے انشاءاللہ مشوارہ کر کے پورا ہم دیں گے پرنٹرینڈ الیکٹرانک میڈیا کیونکہ کال دن میں بھی ہم کال دن میں ہم فیلڈ میں ہی رائیں گے تو منڈے کو انشاءاللہ ہم دے دیں گے گروہ ورستہ پہنچا دیں گے تو یہ سب اس میں کوئی چانس نہیں ہے کہ آپ ہمارے ہاں کراپ انشورنس کا سسٹم ہے تو کوئی پوسیبیلٹی ہے کہ کراپ انشورنس کو کسی طرح سے ٹویک کر کے ہم اپنے باغوں کا انشورنس کر رہے ہیں آنے والے دنوں میں حصل بیما یوجنا ہے ہمارے پاس لیکن اس میں کیا ہے کہ اس میں جو کمپنیاں ہیں وہ سامنے نہیں آتی ہیں ہم کر رہے ہیں اس میں کوشش بار بار ہم اس میں ٹینڈر نکال رہے ہیں لیکن ہمارے پاس وہی دکت ہے آپ نے دیکھا کہ جو نریندر سنگھ ٹومر آنریبل یونین اگری کلچر منیشٹر وہ بھی پچھلے پانچ دس دن پہلے یہاں آئے تھے تو پھر انہوں نے ایک فیڈ بیک میٹنگ کی ڈلی میں جس میں آنریبل لیٹین گورنر صاحب تھے ہمارے پرنسپل سیکرٹی صاحب تھے اور یہاں کے ایچوڈیز تھے تو انہوں نے وہاں یہ کہا کہ اگر آپ کو اس میں کوئی ساہتہ چاہیے سپورٹ چاہیے تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں کچھ ایجنسیوں کے ساتھ ہم نے بات کی جو یہ اس میں آنا چاہتے ہیں تو اس میں کچھ ہم نے اپنے سجاؤ بھی دیے کہ ہم پہلے سٹارٹ بھی اس کو کیسے ساکسسپل کریں گے جیسے کہ اس میں پریمیم کا ایشو آتا ہے تو پریمیم شاید گروور اتنا برداشت نہیں کر پائے گا تو ہم نے کیا تھا کہ کچھ سال جب تک یہ سٹارٹ ہو جائے گی کچھ سال سینٹر اور یہاں کی یوٹی سرکار اگر اس میں کچھ پرسنٹیج آپ یہ پریمیم برداشت کرے گی تو اس میں پھر وہ تھوڑا سا انکوریج ہو جائے گا جب ایک دفعہ وہ دو چار سال گورنمنٹ اس کو لے گی تو اس پر ہم سوچ بچار کر رہے ہیں اس میں مرکجی سرکار کی طرف سے ہمیں یہ آشواصل ڈلایا گیا کہ ہم اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے جو بھی آپ کو ساہتہ چاہیے وہ کرنے کے لیے تیار ہوں تو مختار صاحب اس پروگرام کو کنکورڈ کرنے سے پہلے میں ایک بات آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں ہمارے نیوز روم کو جو ریپورٹ سے بھی تک ملی ہیں پیریفری سے ہمارے جو گروکس ہیں چھوٹے چھوٹے ٹربیٹریز ہیں جہلیم کی ان میں بہت سارا پانی ہے کہیں سالاب کا خطرہ تو نہیں ہے کیونکہ سپٹمبر میں جو ہزار چودہ نے تو ہم کو ڈیواز ٹیٹ کر دیا ہے ایک بار جی سر جہاں تک ہے ایسے سلاب کا اگر ہم بات کریں گے تو ندی لالوں میں وارٹ لیول کافی زیادہ کم ہے کیونکہ مونسون بھی اس سال سیونٹی ٹو پرسن ہی ہوا ہے جو ڈیفیسٹ میں مانا جاتا ہے ہمارے کٹیگری کے حساب سے جو آئی ایم ڈی کا جو ہمارا کرائیٹریہ ہے تو اس سلسلے میں اس حساب سے دیکھیں گے تو ٹیمپریری لیے فیلال کچھ ایک شورٹ پیریٹ کے لیے بڑھ سکتا ہے باقی وارٹ لاغنگ پرابلم لو لائنگ ایریاز میں وہ رہے گا ابھی اگلے ایک دو دن باقی سلاب کا ایساچ ایسا کوئی ہماری طرف سے تو لگ نہیں رہا ہے یہ سب آپ اپنا سروے مکمل کریں گے ایک دو دن میں تو ہم آپ کو پھر تکلیف دے دیں گے اس لائم شو میں آنے کے لیے تاکہ مقصد صاحب اگر گروور چاہیں گے کہ ڈیفائلنگ اب لیوز ہو جائے جلدی تو موسم ٹھیک ہوکے وہ یوریا کی سپری کر سکتے ہیں یوریا تین سے چار کلو ایک سو لیٹر پانی میں ڈال کے وہ سپری کریں گے یہ پتے آہ خود پا خود نیچے آ جائیں گے دو چار دن میں یہ پتے گر جائیں گے تو اسے بھی ہلکا اور ڈیپ رونی کرنی چاہے جہاں خیر ریچز ہے تو وہاں شاکتہ راشی گہری کرنی ہوگی وہ اس پر ہم نے فوکس کرنا ہوگا تو اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم آپ کو پھر تکلیف دیں گے اس پرودنا میں آنے کی تب تک آپ کے پاس عدد شمار بھی ہوں گے نقصانات کے اور شاید کوئی پالس انٹرونشن بھی ہوگا تو کیسے ہو جائے گا لاس ٹائم جب ہمارے باغ ان کے نیچے آگئے تھے سنو کے نیچے آگئے تھے تب تو کچھ کمپنسیشن کا ایک عجیب سسٹم تھا کہ شاید دو ہزار روپے ایک کنال کو دیے گئے جبکہ مزدور دن میں کام کرنے کا پندرہ سب لے رہا تھا تو ہو سکتا اگر آپ اب کی بار سرکار کچھ مدد کرنے کی سوچ رہی ہو تو تھوڑا وہ مارکٹ کے حساب سے ہونی چاہیے تو آپ دیکھ لیجئے گا نیکسٹ ویک ہم پھر ملیں گے اس پروگرام میں تب تک کے لئے میں آپ کا بہت مشکور ہوں مقتار صاحب آپ کا بھی اور ielen حضور تک کیوں تک